بسم اللہ الرحمن الرحیم قصور کی تاریخ ایسے ناخشگوار واقعات سے بھری پڑی ہے اگر دیکھا جائے تو قصور عربی زبان کا لفظ قصر کی جمع ہے جس کا معنی محل ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے آج ہم اپنے ہی محل کی اینٹیں اکھاڑ رہے ہیں ناظرین اس شہر کی تاریخ کی بات کریں تو قصور کا حاکم ایک پتھان نواب عمرہ تھا جس کی بادعمالیوں کے وجہ سے قصور ایک بے برکت اور بد امنی والا شہر کہلائیا لیکن بابا بلے شاہ جیسے ولیوں نے اسے نہ صرف ایک بابرکت شہر کی فضیلت بخشی بلکہ اسے اپنے علم اور فن شائری کی بنیاد پر دنیا کی نظر میں ایک عظیم مقام دیا شاید بابا بلے شاہ کو علم تھا کہ نواب عمرہ کی طرح مستقبل میں بھی یہاں کچھ ایسے لوگوں کا بسیرہ ہوگا جو بد اعمالیوں کا سبب بنیں گے اس لئے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب قصور سے ایک آگ بلند ہوگی لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے اور دنیا کی نظروں کا مرکز بن جائیں گے اور آج وہ وقت ہمارے سامنے ہے کہ یہاں روز بروز بڑھتی درندگی دنیا کی توجہ کا سبب بن رہی ہے خواتین حضرت جب زینب جیسا معاملہ ٹیکساس کے شہر اور لنگٹن میں امبر نامی بچی کے ساتھ ہوا تو اس وقت اس کیس کی تفتیش مائک سائمنٹ کر رہا تھا اس کے مطابق اس بچی کو وحشیانہ انداز سے قتل کیا گیا تھا سائمنٹ کا خیال تھا کہ اگر پولیس پہلے دن اغواہ کار تک پہنچ جاتی تو بچی کی جان بچ سکتی تھی اس نے سوچا کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس کے ذریعے اغواہ ہونے والے بچوں کی تفصیلات چند منٹوں میں پورے شہر تک پہنچ جائے اور شہر کے لوگ مشکوک لوگوں پر نظر رکھیں اور یوں پولیس مجرم تک بروقت پہنچ جائے اس مقصد کے لیے وہ دو ہفتے تک سوچتا رہا یہاں تک کہ اس نے ایک الارٹ سسٹم بنا لیا یہ سسٹم اور لنگٹن کے بعد پوری ٹیکساس ریاست میں نافذ ہوا اور دو ہزار ایک میں چار امریکی ریاستوں میں استعمال ہونے لگا خواہدین حضرات یہ سسٹم اس قدر کامیاب سستہ اور جامع تھا کہ اس وقت کے امریکی صدر بوش نے دو ہزار دو میں اسے پورے امریکہ میں نافذ کر دیا اور اس سسٹم کو بچی امبر کی مناسبت سے امبر الارٹ کا نام دے دیا گیا اس سسٹم کے تین حصے ہیں پولیس میڈیا اور سوشل میڈیا امریکہ میں جب کوئی بچہ اغوا ہوتا ہے تو پولیس آتی ہے بچے کی تصویر اغوا کا طریقہ کار مقام اور اغوا کار کے بارے میں تفصیلات جمع کرتی ہے پھر معلومات کا پیکج بناتی ہے اور یہ پیکج شہر کے سارے میڈیا کو بھیجوا دیتی ہے میڈیا یہ خبر بچے کا ہلیہ اور اغوا کار کی تمام نشانیاں چند سیکنڈز میں نشر کر دیتا ہے اور یوں یہ اطلاعات تمام ریڈیو سٹیشنز، ٹی وی چینلز اور اخبارات تک پہنچ جاتی ہے یہ ادارے تمام معلومات کو نشر اور شایع کرنے کے پابند ہوتے ہیں میڈیا کی نشریات کے بعد یہ اطلاعات تمام موبائل کمپنیوں کو پہنچا دی جاتی ہے موبائل فون کمپنیاں چند سیکنڈ میں شہر کے تمام موبائل فونز کو الرٹ جاری کر دیتی ہیں یوں اغوا ہونے والا بچہ اور اغوا کار کے ہلیے سمیت تمام اطلاعات شہر کے تمام موبائل فونز پر پہنچ جاتی ہے یہ کمپنیاں شام کے وقت پولیس کے ساتھ ڈیٹا بھی شیئر کرتی ہیں موبائل کے علاوہ یہ معلومات فیس بک، گوگل، یوٹیوب اور ٹویٹر وغیرہ پر بھی جاری کر دی جاتی ہے یورپ کے بارہ ملکوں میں یہ الرٹ شہر کے بل بورڈز، ائرپورٹس، بس اسٹیشن اور ریلوے اسٹیشن کی سکرینوں اور موٹر ویز کی انٹری اور ایگزٹ پر بھی ڈسپلی ہو جاتی ہے موٹر ویز کا عملہ بھی گاڑیوں پر نظر رکھنا شروع کر دیتا ہے اور بس، ٹرین اور ائرپورٹ کا سٹاف بھی مسافر بچوں کو غور سے دیکھتا رہتا ہے امریکہ اور یورپ میں بچوں کو سکول میں اپنی حفاظت کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے ٹیچرز انہیں گوڈ ٹاچ اور بیڈ ٹاچ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اور والدین کو بھی بچوں کی تربیت کے بارے میں باقاعدہ ٹپس دی جاتی ہیں ماں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اپنے بچوں کا باقاعدگی سے جسمانی معاینہ کروائیں یہ ان کے روئیے یا جسم میں کوئی غیر معمولی تبدیلی دیکھیں تو فوراں پولیس کو اطلاع دیں ٹیچرز کو بھی پابند کیا جاتا ہے کہ اگر کسی بچے میں یہ نشانیاں دیکھیں بچہ خاموش اور سہما ہوا دکھائی دے یا جسم میں درد کی شکایت کرے یا نظریں نیچی کر کے بات کرے یا چھٹی کے وقت سہما ہوا ہو یا اپنے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ کمفرٹیبل محسوس نہ کرتا ہو تو اسادزہ پولیس کو اطلاع دیں پولیس شروع میں نفسیات کے ماہر کو سکول بھیجواتی ہے اگر باہر نفسیات تصدیق کر دے تو پولیس ملزم سے تفتیش شروع کر دیتی ہے خواتین حضرت اب وقت آ گیا ہے جب ہمیں بھی امبر الڈ کی طرح زینب الڈ کا سسٹم اپنانا چاہیے ہماری حکومت سے جتنا ہو رہا ہے وہ کر رہی ہے لیکن اب ہماری باری ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں اس لئے کسی بھی جگہ ہونے والے حادثات کو دوسروں تک پہنچائیں اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے میں حکومت کا ساتھ دیں اگر آپ کے پاس اس سے بہتر منصوبہ ہو تو کمنٹس بوکس میں ضرور شیئر کریں اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا افتدام ہوتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں اور اشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا